اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں اسیم علیہ السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم گورڈ فارم انفرمیشن آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بکریوں کا روزانہ کا شیڈول یا اپنی اپنے فارم کا روزانہ کا جو بکریوں کا شیڈول ہوتا ہے اس کو کس طرح کرنا چاہیے تمام فارمر بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری ان باتوں پر عمل کریں پوائنٹ نوٹ کر لیں اپنی بکریوں کی اچھی طرح دوب نکلنے کے بعد باہر نکالنا کریں سب سے پہلے کشکچارہ دیں اگر چرائی کرواتے ہیں تو واپسی پر تازہ پانی دیں جوہر یا کھیتوں سے کھڑا پانی مت کھلائیں بکریوں کو اس سے کیا رہت ہے کہ خانسی، زکام، سردی اور بخار کا یہ سبب بنتا ہے واپسی پر اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی بکریوں کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے یا کمزور نظر آتی ہیں تو سو گرام گندم کے دانیں فی بکری کے حساب سے روزانہ دے دیا کریں تاکہ اس کی صحت کو صحیح رکھنے میں یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں رات کو کچھ کھانے کے لیے نہ دیں تاکہ جگالی کریں جو کہ حازمہ کے لیے بہت ضروری ہے جتنا یہ جگالی کریں گی اتنا ان کی صحت اچھی ہوگی جب سردی زیادہ ہو تو رات کو تقریباً پچاس گرام کے قریب فی بکری کو گڑ دیا کریں کتنا دینا ہے پچاس گرام فی بکری کو آپ نے گڑ دینا ہے جب زیادہ سردی ہو اگر کسی بکری کے بال کھڑے نظر آئیں یعنی اس کو سردی لگ جاتی ہے تو اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی پچاس گرام دو گڑ دیا کریں اگر صبح بکری ٹھیک ہو بہتر بہتر ہے ورنہ اس کو چرائی کے لیے مات لے کے جائیں کسی بکروں کے ماہے ڈاکٹر کو چیک کروائیں جانور قیمتی چیز ہے اور اس لیے ہماری چوبیس کھنٹیس پر نظر ہونی چاہیے بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ایسی انفرمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ